السلام علیکم جی ویلکم بیک نو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی آج ہم بنائیں گی رمضان سپیشل ساگودانہ ملک یہ وہ ملک ہے جو کہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہے ہیلدی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت زیادہ کمال کا ہے اور نہ صرف رمضان کے لیے یہ سپیشل ہے بلکہ گرمیوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ آئیڈیل ہے گرمیوں میں ہمیں چاہتے ہیں کہ کچھ ہیلدی ریفریشنگ سا اور بہت ہی تھنڈا تھاڑ سا جو ہے ہمیں پینے کے لیے دیا جائے لیکن ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے چوئے ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا باول لینا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون شامل کرنا ہے بیزل سیڈز جس کو ہم لوگ تخ ملنگا بھی بولتے ہیں اب اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کپ پانی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اب اس کو کور کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے 20 سے 25 منٹ میں کیا ہوگا یہ جتنے بھی بیزل سیڈز ہیں انہوں نے سارا پانی جو ہے سوک کر لینا ہے اور یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائیں گے اس ڈرنک کو بنانے کے لیے جو پریپریشن میں ہیں وہ ہم پہلے ہی کر کے رکھ دیتے ہیں اسے کے ساتھ ہی اب اگلا سٹیپ جو ہے ایک بڑا برطن لینا ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے 1.5 لیٹر ملک یہاں پہ میں فریش ملک کا استعمال کر رہی ہوں اور آج ہم فریش ملک کے ساتھ اس ڈرنک کو بنائیں گے آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ تیٹرا پیک ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فریش ملک ہر کسی کے پاس آویلیبل ہوتا ہے تو اسی سے ہم اس کو بنائیں گے اب اس کے اندر شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون چینی چینی اس ڈرنک میں مجھے تو تھوڑا کم ہی پسند ہے تو اس لئے 4 ٹیبل سپون انف ہو جائے گا پرفیکٹ میٹھا رہے گا لیکن اگر آپ میں سے جو زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں وہ تھوڑی سی اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر شامل کریں گے الائچی کے دانے اور پھر اس میں شامل کریں گے آدھا کپ ڈرائی ملک کسی بھی برینڈ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں جو اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ لے لیں ڈرائی ملک شامل کرنے سے کیا ہوگا ہمارا دو جو ہے اچھا خاصا گاڑا ہو جائے گا اور ابھی تو ہم نے اس کو پکانا بھی ہے اور اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے ڈیر لیٹر ملک ہے تو ہم اس کو تقریباً سوہ لیٹر ایک لیٹر تک کر کے آئیں گے یہ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ زیادہ تر ہم لوگ ربڑی بنانے کے لیے جب دودھ کو ڈرائی کرتے ہیں ربڑی تو بہت زیادہ ہی وہ گاڑی ہو جاتی ہے یہاں پھر ہم نے اس کو اتنا بھی گاڑا نہیں کرنا ظاہر ہے ملک ہے تو اس کو ہم نے پینا ہی ہے تو اس کے لیے اس کو لیٹر سوہ لیٹر جتنا ہی کر کے آنا ہے ہم نے اور جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کا کلر بھی تھوڑا سا ییلو کی طرف جائے گا اب یہاں بھی اس کو پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور دودھ ہمارا کونٹیٹی میں کافی کم بھی ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم لوگ اس کے انتر شامل کریں گے روح افزہ روح افزہ کے دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے روح افزہ کے شامل کیے ہیں اچھی طرح سے روح افزہ شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک نہیں ہے تب کیا ہے تب پھر یہ ہے آپ کا دودھ تھوڑا پتلہ ہی رہے گا اور ملک آپ کا تب بھی یہ بہت اچھا سا بن جائے گا تو یہاں پہ دودھ ہمارا اچھا خاصا گاڑھا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اب اگلی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک پین کے اندر شامل کرنا ہے پانی پانی جو ہے یہاں پہ تقریباً دو گلاس جتنا میں پانی شامل کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کپ ساگو دانا ساگو دانا اس کو پہلے میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ شامل کرنا ہے آپ چاہے تو ساگو دانا کو بھگو کے پانی میں رکھ بھی سکتے ہیں تب کیا ہوگا یہاں پہ اس کا جو ککنگ کا ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا لیکن میں نے ابھی اس کو بھگو کے نہیں رکھا اس کو دھونے کے بعد ڈائریکٹ ہی یہاں پہ شامل کیے تو اس لیے یہاں پہ ہمیں اس کو پکانے کے لیے دس سے بارہ منٹ یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساگو دانا کے پرلز پہ جو اس کے دانے ہیں وہ کتنے موٹے والے آپ نے لیا ہیں اس کے دو سے تین طرح کی اقسام ہوتی ہیں ساگو دانا میں کچھ اس کے دانے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے تب تک کے لیے جب تک کہ ہمارے جو ساگو دانا کے یہ سارے پرلز جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتے یہ نشانی ہے کہ یہ جو ساگو دانا ہے اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے یہاں پہ مجھے اس کو پکاتے ہوئے بارہ سے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں درمیانی آج پہ میں اس کو پکا رہی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کو اس کو پکانے کے لیے اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے چولے کی آج پہ برتن پہ کس برتن میں آپ لوگ پکا رہے ہیں بس یہ نشانی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے ہی اس کے دانے آپ کو ٹرانسپیرنٹ لگیں تو بس وہ نشانی ہے کہ یہ اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے تو بس یہاں پہ ساگو دانا جو ہے میں آپ کو چک بھی کروا دیتی ہوں کہ اس کے جو پلز ہیں کافی ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں تو بس اب فوراں سے ہم نے ان کو چلنی میں چاند لینا ہے ابھی تو یہاں پہ یہ سیچویشن ہے کہ آپ کو نہ ساگو دانے کی پلز کا پتہ چل رہا تھا اور جو ساتھ ایک لیکوڈ سا ہے اس کا بھی کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا نا آپ نے فوراں سے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دینا ہے تھنڈا پانی ڈالنے سے کیا ہوگا ایک تو اس کا جو سٹارچ ہے جو اس کی یہ لیسی بنی ہوئی یہ بھی ختم ہو جائے گی ساتھ ساگو دانا کا جو ککنگ کا پروسس ہے وہ رک جائے گا اور ساگو دانا کے جو پلز ہیں وہ یہی بھی سٹیبل ہو جائیں گے اور یہ آپ کے سامنے جیسے ہی ہم نے ان کے اوپر سے تھنڈا پانی گزار ہے تو ساگو دانا کے جو دانے ہیں وہ ایک دانے الیدہ الیدہ سے دیکھنے بھی لگے تو بس اب ان کو چھان کے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اگلا سٹیپ یہاں پہ جیلی تیار کرنے کا ہے اب ساگو دانا ملک بنا رہے تو اس کے اندر جیلی تو میں ضرور ڈالوں گی کیونکہ جیلی سے کی تو ہمارے شربت کی لک اچھے آ جائے گی دوسرا فلیور بھی اس کا بہت زیادہ مزیکہ لگے گا یہاں پہ ایک کپ پانی لیا ہے اور ساتھ ہی جیلی والا پیکٹ ہم نے یہاں پہ شامل کیا ہے آدھا پیکٹ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں جیلی کے پیکٹ کے اوپر سارے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو آپ نے انہی انسٹرکشن کو فالو کر کے ہی جیلی کو بنانا ہے اس لیے خاص طور پر جو پانی کی میجرمنٹ ہے جو پانی کا نابطول ہے وہ آپ نے دھیان سے ہی کرنا ہے اور وہ پیکٹ کے اوپر لکھا ہوئے اس پیکٹ کے لیے کتنا پانی ہمیں ضرورت ہے تو اسی کے مطابق ہی آپ نے جیلی کو تیار کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کی جیلی جو ہے بہت زیادہ سموتھ سی بنے گی تو بس جیسے ہی اس میں اوبال آتا ہے تو کچھ سیکنڈ تک ہم نے اس کو یہی پہ ہلکا ہلکا سا پکانا ہے اس کے بعد فوراں سے چولے کو بند کرنا ہے اور اس کو ٹرانسفر کرنا ہے کسی بھی باؤل کے اندر اب یہاں پہ اس کو میں ایک چھوٹے باؤل میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور اب اس کو ہم نے یہی پہ کاؤنٹر ٹوپ پہ چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے تو جیسے ہی یہ مکسر تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے فریچ میں رکھیں گے تاکہ جیلی ہماری اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں جیلی ہماری یہاں پر اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اور یہ آپ کو میں چک کرواتی ہوں اب چوری لے کے چوری کے مدد سے ہم نے جیلی کو یہاں پہ کٹ کرنا ہے جتنے سائز کے آپ جیلی کے پیسیز چاہتے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اتنے سائز میں اس کو کٹ کر لینا ہے میں اس کو بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ کروں گی ابھی تو آپ کو بلکل آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا کہ جیلی ہماری کٹ رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو ہلکہ سکرامبل کریں گے تب آپ کو آئیڈیا ہوگا اور جیلی ہماری کتنی سموتھ بنی ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ پتا چلے گا اور یہ چیک کریں یہ جیسے اس کے اندر ہم نے سپیچولا چلائے تو یہ سارے جیلی کے جو کیوبز ہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑے ہی پیارے پیارے سے کیوبز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو بس جیلی ہماری بہت اچھی طرح سے تیار ہے اب یہ جو کیوبز ہیں ان کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو بس اب شربت کو فائنل جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہاں پہ شربت ہمارا اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا ہے ٹیکسچر اس کا کافی تھک ہے کیونکہ اس کے اندر اب ہم نے ساگو دانہ ڈالا ہے پہلے ہی دودھ ہمارا اچھا خاصا گاڑھا تھا تو اب اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے جیلی آدھی جیلی یہاں پہ میں شامل کروں گی اور آدھی جو ہے وہ فائنل جب گلاس کو سرٹ کریں گے اس کے لیے میں نے رکھی ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے جیلی کو دودھ کے ساتھ اور اگر ساگو دانہ ملک ہے تو ظاہر ہے پیستے کے بغیر تو یہ نامکمل ہے ڈرائنرز میں مجھے پتہ نہیں کیوں ہر دودھ کے اندر صرف پیستہ ہی پسند ہے اس کا فلیور پسند ہے آپ لوگ چاہیں تو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی پسند پر ہے تو پیستہ شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اپنے اس ڈرنگ کو مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین کریں یہ دیکھنے میں جتنا چلگ رہے پینے میں اس سے کہیں زیادہ مزیدار بہت ہی ریفریشنگ قسم کا ریڈی ہوا ہے اب یہاں پہ ہم اپنے سرونگ گلاس جو ہیں ان کو فائنل کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں ان کے اندر ڈالوں گی بیزل سیٹس جن کو ہم نے بھی گو کے رکھا تھا اور یہ چیک کریں یہ کتنے زیادہ پھول کے سائز سے ڈبل ہو گئے ہیں اور بڑے ہی جیلی سی فارم میں آ گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے جیلی جو تھوڑی سی جیلی ہم نے بچا کے رکھی تھی اور اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے اپنا بہت ہی تھنڈا بہت ہی ریفریشنگ ساگو دانا ملک بہت مزے کا یہ بنا ہے اور جب اوپر سے ہم تھنڈا تھنڈا اپنا یہ دودھ شامل کر رہے ہیں تو یہ مکس ہوگا بیزل سیٹس کے ساتھ جیلی کے ساتھ اور بڑا ہی مزیدار سا یہ کمبینیشن سا بنے گا اور یہاں پہ دودھ شامل کرتے ہیں دوسرے گلاس میں یہاں پہ دودھ کی تک نیس چیک کر رہے ہیں یہ صرف کس وجہ سے ہے ہم نے اس کے اندر جو خوشک دودھ شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کافی زیادہ پکایا تھا اور وہ کونٹیٹی میں اس کو تھوڑا کم کر کے آئے ہیں لیکن دودھ ہمارا خاصا گاڑھا ہے اور ان ساگو دانا کے پلز نے اس شربت کی لک کو جتنا اچھا جتنا ٹیمٹنگ بنایا ہے اس کے ٹیسٹ کو اس سے کہیں زیادہ اچھا بنایا ہے اور اب ہم اپنے ساگو دانا ملک کو ہلکا ہلکا مکس کرتے ہیں اور مجھے اس کو مکس کرنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے اندر جیسے جیسے ہم مکس کریں گے تو جو بیزل سیرز ہیں جو جیلی ہے یقین کریں اتنی اچھی طرح سے یہ ویل کم بائنڈ ہوگی اور ہمارا جو یہ ملک ہے بہت ہی مزیدار اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگی گا بہت آسان ہے اس کو بنانا بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے صرف ایک سے دو اس کی جو پریپریشن ہیں سٹیپس ہیں وہ آپ پہلے سے کر لیں تو بس پھر میکسیم آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور مزیدار سا بہت ہی ہیلڈی قسم کا یہ ریفریشنگ ملک جو ہے ریڈی ہو جائے گا پرفیکٹ ریسیپی ہے یہ افطار کے لیے افطار میں بہت زبردست اور بہت ہیلڈی سا کچھ ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ ملک پرفیکٹ ہے اور نہ صرف رمضان میں بلکہ گرمیوں کی شروعات ہے اور گرمیوں میں تو اس طرح کا ملک جو ہے وہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہو اور ریفریشنگ ہو اور تھنڈا تھار سا یہ ملک جو ہے یہ ہر بندے کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اسے کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگیے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور واشنگ دے ویڈیو